اردو جماعت دہم نظم نات کے آخری تین اشار کے تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے شیر نمبر چار ملاحظہ کیجئے اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے مشکل الفاظ کے معنی لفظ عرفان اس کا معنی ہے پہچان شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے انسانوں کو ایک دوسرے کے حقوق کی پہچان ہو گئی اور لوگوں کو ایک دوسرے پر یقین ہو گیا عزیز طلبہ اس شیر کی تشریح کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے پہلے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرے کے حالات کا جائزہ لیں گے اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد عرب معاشرے میں کیا انقلاب آیا ہم اس پر بات کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تلواریں نکل آتی ہیں اور کئی کئی برس تک خون رزی ہوتی رہتی انسان انسانیت کے مرتبے سے گر چکے تھے انسانوں کو غلام بنا کر جانوروں کی طرح منڈیوں میں فروخت کیا جاتا تھا عورتوں کی خرید و فروخت کا کاروبار ہوتا تھا اور لوگ اپنے اولاد کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے شاعر لکھتے ہیں کہ اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے ان میں شعور پیدا کیا لوگوں کو ان کا مقام دکھایا انسانوں کو انسانوں کا عرفان یعنی پہچان کرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا یہ اثر ہوا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لوگ آپس میں بھائی بھائی بن گئے تعصب اور دشمنی رکھنے والے ایک دوسرے پر یقین اور اعتبار کرنے لگے چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اس اللہ نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی ایک شاعر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پیدا ہونے والے اس عظیم انقلاب کی طرف ان الفاظ میں اشارہ کرتے ہیں کہ شعور لائیا کتاب لائیا وحشر تک کا نصاب لائیا دیا ہے کامل نظام اس نے و آپ ہی انقلاب لائیا شعر نمبر پانچ بجھے گا نا جس کا چراغِ محبت وہ پیغمبرِ زیوکار آ گیا ہے زیوکار باوکار باعزت عزت والا یا معزز اس شعر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ ایسے باوکار اور معزز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں کہ جن کی محبت کا چراغ کبھی نہیں بجھے گا عزیز طلبہ اس شعر کی تشریف کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے عرب معاشرے کے حالات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد عرب معاشرے کی حالات تشریف طلب شعر میں شاعر نے لفظ چراغ استعمال کیا ہے قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج مونیر یعنی روشن چراغ منا کر بھیجا گئے یہاں چراغ سے مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن تعلیمات ہیں عزیز طلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تعصوب اور دشمنی اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ محبت اور الفت کا نام بھول چکے تھے یا یوں سمجھئے کہ لوگ محبت بھرے الفاظ کو ترستے تھے ایسے حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری تعلیمات جادو کا کام کرتی تھی صحیح اقل اور ذہن رکھنے والے ان تعلیمات سے کھچے چلے آتے تھے جس کے باعث ان کا اپنا خاندان ان کا دشمن بن جاتا چنانچہ نفرت کے عدی عرب معاشرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دشمنی پر اتر آیا وہ سمجھتے تھے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی کو بھائی سے اور اولاد کو والدین سے الگ کر رہے ہیں مگر در حقیقت وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری روشن تعلیمات تھیں جو ہر کسی کا دل جیت لیتی تھی چنانچہ جاہل عربوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اس چراغ کو بجھانے کی بے حد کوشش کی مگر اس چراغ کی روشنی کم ہونے کی بجائے اور پھیلی چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورة صفح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کافر چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنے موہوں سے یعنی اپنی پھونکوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا اگرچہ کافر برا مانے اسی بات کو مولانا زفر علی خان نے یوں بیان کیا کہ بجھاتے ہی رہے پھونکوں سے کافر اس کو رہ رہ کر مگر نور اپنی ساعت پر رہا ہو کر تمام اس کا خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا جو چراغ اپنی تعلیمات کے ذریعے جلایا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلے گا اور کوئی بھی اس کو بجھا نہ سکے گا شیر نمبر چھے زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کہ ایک خضیر صد رہ گزار آ گیا ہے خضیر راستہ دکھانے والا اور صد کا معنی سو اور رہ گزار کا معنی ہے مسافر صد رہ گزار سیکڑوں مسافر اس شیر کا مفہوم دنیا والوں کو اپنی منزل کی مبارک ہو کیونکہ بھٹکے ہوئے مسافروں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں عزیز طلبہ گزشتہ اشار کی طرح اس شیر کو بھی دوئیسوں میں تقسیم کیا جائے گا اس کی تشریف کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرے کے حالات اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد عرب معاشرے کے حالات پر نظر ڈالیں گے عزیز طلبہ تشریف طلبہ شیر میں اس شائر نے لفظ خضر کا استعمال کیا گیا خضر اللہ تعالیٰ کی ایک نیک اور برگزیدہ پیغمبر تھے ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ زندہ ہیں اور راستہ بھٹکنے والے مسافروں کو بھیس بدل کر راستہ دکھاتے ہیں اس شیر میں خضر کا لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے استعمال کیا گیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل عرب معاشرہ سیدھے راستے سے بھٹک چکا تھا لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس دنیا میں ان کے آنے کا مقصد کیا ہے ان کو پیدا کیوں کیا گیا ہے اور زندگی گزارنے کے بعد ان کے حالات کیا ہوں گے دنیا کی ہر قوم اپنے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو پسے پشت ڈال چکی تھی ہر کوئی یہ بھول چکا تھا کہ دنیا میں زندگی گزار بعد اسے ایک نہ ایک دن آخرت کی منزل کی طرف بھی سفر کرنا ہے دنیا جو کہ آخرت کی منزل تک پہنچنے کا ایک سفر ہے لوگ اس میں بھٹک چکے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعالیمات سے لوگوں کو یہ شعور ملا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے ان کو کیوں پیدا کیا گیا اور مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئیں گے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے لوگوں کو ان کی منزل کا پتہ ملا یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکڑوں ہزاروں بلکہ لاکھوں افراد کے لئے خضر بن کر تشریف لائے اور بھٹکے ہوئے ہوں کو ان کی منزل کا پتہ دیا چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا اور بے شک تمہارے لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے خلاصہ ایک علام یہ ہے کہ شاعر لوگوں کو مبارک بات دے رہے ہیں کہ ایک ایسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں جن کی تعلیمات کی روشنی میں وہ اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں اور گمراہی سے بچ سکتے ہیں عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اردو جماعت دخم نظمنات کے آخری تین اشار کی تشریف بھی سمجھ لی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اگلی نظم میدان کربلا میں گرمی کے شدت اس کے اشار کے تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ